بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور اہم بیان سامنے آ چکا ہے کہ کون سا ویزہ بند ہوگا اور کس کو آنے کی اجازت ہوگی بہت سی اہم پیش رافت جہاں پر سلسٹر نے ظاہر کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نیائے تو چینل کو ضرور سبسکرائی کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن بہت آنی آپ تک آنچ سکے تو چلتے ہیں جناب سلسٹر کی جانے ویزہ بیس کے بعد ای ایو ایکسٹینڈر فیملی روٹ سے ویزہ ملنا بند ہو چکے ہیں جو لوگ برطانیہ آ چکے ہیں وہ جون تک ڈائریکٹ فیملی میمبرز کا ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار سلسٹر شفاقت علی نے دگفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ یورپیان روٹ استعمال کرتے ہوئے ویزہ اپلائی کرنے والے افراد کے لیے کوئی ویزہ فیز بھی نہیں ہے دیکھیں جی 31 دسمبر 2020 کے بعد بریکزٹ ہو چکا ہے یورپیان لار جو ہوم آفیس نے ریڈیوز کروائے تھے وہ بھی اینڈ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہوم آفیس نے اس کی دو کٹیگری بنائی تھی دریکٹ فیملی میمبر اور اکسٹینڈر فیملی میمبر جو اکسٹینڈر فیملی میمبر ہیں ان کی دیڈلائن 31 دسمبر 2020 تھی وہ دیڈلائن ختم ہو چکی ہے وہ اب اکسٹینڈر فیملی میمبر آؤٹ اف یو کے اپلائی نہیں کر سکتے جو ای ایو سپاؤوس ہیں گرانڈ چلڈن ہیں بچے ہیں ڈیڈلائن آنکل آؤٹی کزن برادہ سسٹر یہ سارے اکسٹینڈر فیملی میمبر میں خبر کرتے ہیں ان کی کیونکہ ڈیڈلین ختم ہو چکی ہے اب ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے یہ کلیر ہے کہ تھرٹیت جون تک جو فیملی ممبر ہیں ڈیٹ وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہ نورمل جو ہوم آفیس کی فیسر ہیں جو نورمل اپلیکیشن ہیں ان میں تو کافی زیادہ فیسر ہیں آئی ایچ ایس ہے دوسری اپلیکیشن پروسیسنگ فیسر ہے لیکن یہ ایک ایسا روٹس ہے جس میں ہوم آفیس طرف سے کوئی فیسر نہیں ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے میمبر کے لیے اور ایکسٹینڈر فیملی میمبر کے لیے ان کو چہریہ پاکستان میں جس میرپور ہے اس میں تھوڑی سی نومیڈرون ایڈمنیسٹیشن چارج رکھے ہوئے ہیں واقعی پوری دنیا میں کسی جگہ بھی اس کی کوئی فیسر نہیں ہے جو لوگ مور دن پانیر یا تھری یا فور یا سی ہاں رہ رہے ہیں وہ پری سیٹلمنٹ ہے ان کے لیے کٹیگری پری سیٹلمنٹ ہے ان کو اس روٹ میں پری سیٹلمنٹ اپلائی کرنا چاہیے ہوم آفیس کو ایک اپلیکیشن دیں گے پری سیٹلمنٹ کی ہوم آفیس ان کے سارے ڈاکومنٹ شکرنے کے بعد ان کو پری سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ پروو کرے گا وہ اس کو پروو لیٹر آئے گا اگر کسی کے پاس بائمیٹر کارڈ ہے اور اس میں ٹائم ہے پھر ہوم آفیس نوملی وہ پری سیٹلمنٹ بائی ایمیل رسیان دے دیتا ہے اور جب تک ان کا اپلیکیشن کارڈ ایکسپائر نہیں ہوتا اتنے دیتا وہ ہی ویلڈ رہتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں جو ہی اس کی ایکسپائر ہی آتی ہے آٹومیٹکلی ہوم آفیس ان کو نیا کارڈ جو ہے پری سیٹلمنٹ کا ایشو کر رہتا ہے جی پری سیٹلمنٹ جیسے کہ پاکستان سے اگر آپ پوری دنیا سے فلائی کرتے ہیں ای ای ایو فیملی میمبر آپ کو انیشلی سکس منت کا وہ پرمٹ ملے گا فیملی پرمٹ اور سکس منت کے اندر اندر آپ نے اس کو کنورٹ کرونا پری سیٹلمنٹ میں وہ یہاں کہ آپ کو ہوم آفیس میں نئی اپلیکیشن لوج کرنی پڑے گی پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو مور دن فائی ویئر یا فائی ویئر سے یوکے میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن کریں وہ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ہوم آفیس گرانٹ کرے گا رسی mixed faces ڈیر اپلیکیشن اگر تو کسی نے تھرٹیاس جون سے پہلے کا اپلیکیشن سمیڈ کر دیا ہے peer home off camera accident ڈیر بعد اپلیکیشن پر دیا ہے رسی جن کا گیا انڈر یورپین lab home office وہ اپلیکیشن が رگہ ملک کرتے گا 30 یون تک اس کا انڈ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی اپلیکیشن اندر یورکین روٹ وہ انٹرٹین ہوم آفیس نہیں کرے گا